نوازکار میں ہوں شمز تحر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں واردات، حوص، رنگینیاں، بے شرمی ان لفظوں کو سن کر آپ کے ذہن میں جو تصویر کونتی ہے وہ کیسی ہے؟ یقیناً اس تصویر میں سادھو سنتوں، پجاری اور باباؤں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی لیکن ذرا رکھئے آج ہم آپ کو اس دنیا کے کچھ ایسے ہی باباؤں سے ملواتے ہیں جو حوص اور رنگینیوں میں اس قدر ڈوبے ہیں کہ ان کی کرتوتیں دیکھ اور سن کر کوئی بھی شرما جائے کوئی ناچ رہا ہے تو کوئی ناگین ڈانس کر رہا ہے کوئی لڑکیوں کے ساتھ چھولے چھول رہا ہے تو کوئی بستر پر اپنی ششے کے ساتھ اٹھ کھیلیاں کر رہا ہے کوئی سویمنگ پول میں لڑکیوں کے ساتھ نہانے کا لطف اٹھار دیتا ہے ہدھ ہے بابا کیا نام روشن کر رہے ہیں آپ سب باباؤں کی درادری کا سڑک چھاپ حرکتیں اور شرما دینے والی بے شرک کر دو دیں یقیناً یہ وہ تصفیر ہے جو کسی شیطان کو بے شرمندہ کر جائے پر یہاں تو سارے کے سارے بابا ہیں بھکتی کی بڑی بڑی دکانوں کے مالک موہ مائے دھوک ویلاس سے دور لے جانے کے بول وچن دینے والے مہابوش واقعی کمال ہے ملین سے ناغین ڈانس کرنے والے یہ بابا گرو کا چولہ اوڑ کر لمبے وقت تک لوگوں کو ستسنگ کا پاکٹ پڑھا دے رہے لڑکیوں کے ساتھ رنگرلیاں منا رہے یہ بابا تو وہ پہنچے ہوئے بابا ہیں کہ جن کی ایک آواز پر لاکھوں پھکت ایک پیر پر کھڑے ہو جاتے تھے ان میں دیش کے نامی گرامی شخصیت تک شمار ہے اور یہ بابا اکیلے میں موقع ملتے ہیں اپنی ششیہ سے ایسی اصلی فرمائش کر بیٹھتے تھے کہ کوئی بھی چھین جائے ان سے بھی مل لیجے ان بابا کو اس وقت بھاکتوں کے بیچ پروچن دینا چاہیے تھا کیونکہ بابا اپنی اسی خاصیت کے لیے جانے جاتے ہیں لیکن بابا ہیں کہ انہیں کم عمر کی لڑکیوں کے ساتھ رنگرلیاں منانے سے فرصت نہیں ہے ایسے تمام باباوں کی ایک ایک حقیقت آج ہم آپ کو بتائیں گے ہم بتائیں گے کہ دن میں بابا کا فیس اور رات میں رنگرلیاں منانے والے ان باباوں کا اصلی جہرہ کیا ہے آج تک بیرو